سال سن دوہزار چوبیس کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کہاں کہاں سیریز کھیلنے کے لیے جائے گی کون پاکستان آنے والا ہے اس کا شیڈیول جو ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے آپ کے ساتھ پورا شیڈیول شیئر کرنے والے ہیں کہ پاکستان کی سال سن دوہزار چوبیس کی سیریز ہیں کیا رہنے والی ہیں اور کس کے ساتھ رہنے والی ہیں آپ سب کو جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اندر جتنی بھی تمام سیریز ہیں شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو میں جو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب جو فٹا فٹا ہمارے چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن جو آپ سب نے آل پر کرنے تاکہ انہوں نے تمام کرکٹ سے نیوز خبر ہے فیکٹ جو آپ تک پہنچتے رہے سب سے پہلے بات کیجئے سال سن دوہزار چوبیس جنوری کی تو بھائی سب جنوری میں آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان نے نیوزیلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور وہاں پر جو پانچ ٹی ٹوینٹی میچس کی سیریز جو پاکستان نے کھیلے جو کہ تقریباً بارہ جنوری سے اکیس جنوری تک جو چلیں گی پانچ ٹی ٹوینٹی میچس کیل کر جیسے ہی پاکستان واپس آیا گا کنٹری تو اس کے بعد بھائی سب آپ کا جو پی ایس ایل سٹارڈ ہو جائے گا جو کہ فروری میں سٹارڈ ہونا ہے پھر وہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم پی ایس ایل کھیلنے مصروف ہو جائے گی جو کہ اٹھارہ مار تک جو پی ایس ایل چلنے والا ہے تیرہ فروری سے اٹھارہ مار تک آپ کا پی ایس ایل چلے گا جی سے ہی پھر پی ایس ایل ختم ہو گا اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک آدھے ہفتے کے بعد پھر پاکستان جو وہ اپنا کیمپ لگا دے گی کیونکہ بھائی سب نیوزی لینڈ ٹور جو پاکستان کرے گی ہے نہیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آگی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آگی یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ پانچ ٹی ٹوینٹی میچس کی جو وہ سیریز کھیلے گی یہاں پر اس کے علاوہ بھائی سب جیسی اپریل میں سیریز ختم ہو گی اس کے بعد مئی میں بھائی سب پاکستان وہیں سے ہی آئرلینڈ کا جو وہ ٹکٹ کٹ والے گی پاکستان آئرلینڈ چلی جائے گی جہاں پر آئرلینڈ کے ساتھ پاکستان پانچ ٹی ٹوینٹی میچس کی جو وہ سیریز کھیلے گی جیسے ہی پانچ ٹی ٹوینٹی میچس کی سیریز آئرلینڈ کے ساتھ ختم ہو گی تو اس کے پاس بھائی سب پاکستان اپنا جو وہ اگلا ٹکٹ جو ہے وہ تقریبا انگلینڈ کا کٹ والے گ انگلینڈ کے ساتھ وہاں پر پاکستان جے وہ جا کر چار ٹی ٹوئنٹی میچز کلے گی انگلینڈ کے اندر جیسے ہی پھر انگلینڈ کے سیریز ختم ہوگی تو پاکستان جے وہ دوبارہ سے گھر واپس آ جائے گی مئی کی سیریز کل کے گھر جیسی واپس آئے گی تو بھائی سب پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سال سن دو اوزار چوبیس کا کیمپ لگ جائے گا پھر اس کے بعد جون میں جوے وہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کلنے کے لیے جوے وہ یو ایسی اور ویسٹن ڈیس کی طرف روانہ ہو جائے گی یعنی کہ چار جون سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آپ کا اسٹارڈ ہونے جا رہا ہے جیسے ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ختم ہوگا اس کے بعد پاکستان ڈاریک پاکستان آئے گا لینڈ کرے گا جس کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد پھر اگست اور سبتمبر کے درمیان جوے وہ بنگلہ دیش پاکستان آ جائے گا یعنی کہ بنگلہ دیش پاکستان دو ٹیس میچز کی جوے وہ سیریز کھیلے گا یہاں آ کر پاکستان کے ساتھ تو ٹیس سیریز کھیلنے کے بعد بھائی صاحب پھر ستمبر کے بعد اکتوبر آ جائے گا اکتوبر میں جوے وہ تقریباً انگلینڈ جوے وہ ٹور پاکستان کرے گی یعنی کہ انگلینڈ پاکستان آئے گی یہاں پر جوے وہ انگلینڈ پاکستان کے ساتھ آ کر تین ٹیس میچز کی جو وہ سیریز کھیلے گی یہ خالی تین ٹیس میچز کی سیریز انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوگی پاکستان انگلینڈ یہ ٹیس سیریز تین میچز کی پاکستان میں ہوگی جیسے ہی اکتوبر کے اندر بھائی صاحب ٹیس سیری ختم ہو جائے گی پھر نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو پاکستان بھائی صاحب وہاں سے ٹکٹ کٹوائے گا آسٹریلیا کا دوبارہ سے ابھی بھی پاکستان آسٹریلیا میں کھل رہا لیکن یہ اگلے سال کی سیریز کا شیڈیول ہے تو اگلے سال بھائی صاحب نومبر کے اندر پاکستان جو وہ ٹور کرے گا آسٹریلیا کا جہاں پر آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کرگر ٹیم تین اوڈی ای میچز تین ٹی ٹوینٹی میچز جا کر جو وہاں پر کھیلے گا اس کے بعد بھائی صاحب نومبر اور دسمبر کے اندر بھائی صاحب پاکستان سیدھا روانہ ہو جائے گا زمبابی کے اندر جہاں پر بھائی صاحب زمبابی کے ساتھ پاکستان تین اوڈی ای میچز اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز جا کر وہاں پر کھیلے گا کل ملا کر چھے مقابلے ہو چکے ہیں پاکستان اور زمبابی کے درمیان ہوں گے جو اگلے سال جو وہ ہونے والے ہیں نومبر اور دسمبر کے دن جیسی دسمبر کا اینڈ ہوگا تو وہاں پر دسمبر کے اینڈ میں یعنی کہ جنوری سال سن دوہزار پچیس کے اندر اور دسمبر کے اینڈ میں پاکستان جو وہاں پر جائے گا آپ کا پاکستان ٹور جو وہ ساؤتھ افریقہ کرے گا ساؤتھ افریقہ کے لیے پاکستان روانہ ہوگا جہاں پر جو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم دو ٹیس میچز تین اوڈی ای میچز تین ٹی ٹوینٹی میچز جو وہ جا کر کھیلے گا ساؤتھ افریقہ سے اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کا یہ کلینڈر لینے والا ہے سال سن دوہزار چوبیس کا تمام سیریزیں ہی موجود ہیں پی ایس ایلی موجود ہیں خوب کرکٹ رہنے والی ہے لیکن اگر جائزہ لگایا جائے تو ٹی ٹوئنٹی مقابلے ہمیں اس کے اندر زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگلے سال جو نیا سال جیسی جنوری کا لگے گا تو آپ سب کو پتا ہے ٹی ٹوئنٹی مقابلے اسی وجہ سے زیادہ ہوں گے کیونکہ پاکستان نے آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سال سن دوہزار چوبیس کی تیاری کرنی ہے انگلینڈ کے ساتھ بھی کھیلے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے اور آئیلینڈ سے بھی کھیلے گا اس کے علاوہ پی ایس ایل پاکستان نے تازہ تازہ کھیلا ہوگا نیوزی لینڈ سے بھی اپریل میں کھیل لے گا تو کئی نہ کئی پاکستان یہ سیڈی جی بنا کے چل رہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی مقابلے اگر زیادہ کھیلیں گے تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر جو ہمیں خوب جو بڑا فائدہ رہنے والا ہے تو اس طریقے سے پاکستان کا کچھ شیڈیول ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئی ہوگی ویڈیو اچھی لے گئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ جو تمام سیریز کا شیڈیول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے